ہیلو ایفریون آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کیسے ہیں آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں سی ڈی پی کا تھرڈ پارٹ ٹھیک ہے سی ڈی پی کے تھرڈ پارٹ کو ہم کور کریں گے اور آج ہمارا کلاس ہے کلاس تھرڈ ہے ٹھیک ہے کلاس تھرڈ ہی ہے تو اسے کیا کرتے ہیں اسے کلاس کو مطلب شروع کرنے سے پہلے جو لوگ بھی نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے آپ سبھی کو ملتی رہے اسی طرح سے کافی موشٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہم لے کر آتے رہیں گے آپ سبھی کے بیچ میں اور جدی ابھی تک آپ نے مارے ٹیلی گرام چینل کو جو ہے جوائن نہیں کیا ہے تو اسے بھی آپ سے بھی جوائن کر لیں گے تھاکہ پیڈیا بغیرہ بھی ہے جو بھی موشٹ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹس بغیرہ جو رہتی ہے وہاں پر آپ کو اپل افد کرا دی جائے گی ٹھیک ہے تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج کا ہمارا پہلا question کیا ہے ابھی تک ہم نے 25 تک question جو ہے cover کر لیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم شروع کریں گے 26 سے تو چلی دیکھتے ہیں question دیا گیا ہے جب سکچک کو کوئی نیا پارٹ پڑھانا ہو تو سکچک کو پرارمب کرنا چاہیے تو option دیا گیا ہے بیسے کے پونر ویچار پر یا پھر چھاتروں میں نیت پورو پارٹ سمبندھی روچی سے یا پھر سکچک کی سوئیم کی روچی سے یا پھر بھی سیکھ کے مہتیو کی بیاکیا سے تو یہاں پر سبھی option کو آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا answer جو ہے مکال لیں گے تو یہی تو آپ کو کرنا ہوتا ہے exam میں بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر سبھی question کے جو answer ہیں آپ سبھی کو یاد ہو جانے والے ہیں بس آپ کو concentrate سے دھیان سے پوری طرح سے سننا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب اس کا answer دیکھتے ہیں تو یہاں پر کیا دیا گیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے جب بچے کو کوئی جب سکچک کو کوئی نیا پاٹ جو ہے شروع کرنا ہوتا ہے پڑھانا شروع کرنا ہوتا ہے تو سکچک کو پاٹ پڑھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے سیمپل سا سب دومی یہ ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ answer کیا ہو جائے گا اور رائٹ answer ہو جائے گا option number b کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے چھاتروں میں نہیں جو پور وہ پاٹ سمجھ روچی ہے ٹھیک ہے جو بھی پاٹ آپ پڑھانے والے ہیں اس کے بارے میں جو چھاتر ہے اس پاٹ سے سمجھتے ہیں وہ کون کون سی مطلب جانکاریاں رکھتے ہیں ان کی اس اس ویسائے پر وہ کتنی روچی ہے یہ سب جو ہے اس کے مادہم سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پاٹھے پرستاونا ہوتی ہے پاٹھے پرستاونا کا آپ سبھی نام سنا ہوگا جب آپ بیڈ کر رہے ہوں گے تب پاٹھے پرستاونا کا نام آپ سبھی آپ سبھی نے جو ہے اچھی طریقے سے سنا ہوگا تو بس وہی بتانا ہے کہ پاٹھے پرستاونا بھی یہاں پر لکھ سکتا تھا ٹھیک ہے کہ پاٹھے پرستاونا نکالنا تو وہی اسی کو ڈیٹیل میں کر کے یہاں پر دے دیا گیا ہے کہ چھاتروں میں جو نیت پور پاٹھ سمجھ روچی ہے روچی سے جو ہے پرارم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے مالی جب پاٹھ دیا گیا ہے اب بھوچن ٹھیک ہے تو بھوچن کے بارے میں کیا کریں گے آپ پہلے بھوچن کے بارے میں سبھی بچوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ کسے کون سب بھوچن پسند ہے ٹھیک ہے مطلب ان کی روچی کے انسار آپ کو گھوماتے پھراتے کیسے بھی کر کے آپ کو اپنے چپٹر پر لے کے آنا ہے تو بس یہی ہے ہاں پر سیمپل سے سب دوں میں آگے دیکھتے ہیں کوشن دیا گیا ہے کوشن دیا ہے بچوں کے ساریرک اور مانسک بکاس میں اس تھیر تک کب آتی ہے تو اس تھیر تک کب آتی ہے چھے سے سات ورس کے عمر میں آئے گی یا پھر سات سے آٹھ ورس کے بعد آئے گی یا پھر سات آٹھ سے نو ورس کے بعد آئے گی یا پھر نو سے دس ورس کے بعد آئے گی تو یہاں پر آپ کو اپسن کیا دیا گیا ہے چھے سے سات ورس کے بعد پوچھا گیا ہے سات سے آٹھ ورس کے بعد آٹھ سے نو ورس کے بعد یا پھر نو سے دس ورس کے بعد یہاں پر آپ کا رائٹ انسل جو ہو جائے گا اس کا رائٹ انسل ہوگا اوپسن نمبر دی جو بچوں میں ہیں ساریلک ایوہ مانسک استھیرتا جو آتی ہے ساریلک ایوہ مانسک وکاس میں جو استھیرتا آتی ہے بھیک کا باتی ہے نو سے دس ورس کے بعد نو سے دس ورس کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے بھی یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بھی جو ہے most important question ہے تو next question دیکھتے ہیں question دیا گیا ہے مارگ ریٹ میڈ کے انوصار وی اکتک بھیندتاؤں کے لیے ساروادھک مہتوپون کارک ہے جائیوی کارک ہے منو وی جانی کارک ہے سجاتی کارک ہے یا پھر سانسکرٹک کارک ہے تو مارگ ریٹ میڈ کے انوصار جو ہے وی اکتک بھیندتا کا جو ساروادھک مہتوپون کارک ہے وہ کارک ہے آپ کا option number d سانسکرٹی ٹھیک ہے تو مارگ ریٹ میڈ جو ہے وہ کسی سمبندی تھے تو وہ سمبندی تھے سانسکرٹی سے تو اسے بھی یاد رکھیں گے next question پہ چلتے ہیں question دیا گیا ہے NCRT نے سیچک سندرب میں نم لکھت مولیوں میں سے کس کو سویکار کیا ہے ساف سفائی ایوام سچائی سرم سمانتہ ایوام سہیوگ یا پھر اوپریوکت سبھی تو یہاں پر آپ کا رائٹنسل ہو جائے گا اوپریوکت سبھی ان سبھی کو جو ہے NCRT نے سیچک سندرب میں جو ہے ان سبھی مولیوں کو کیا کیا ہے سویکار کیا ہے کون کون سا ساف سفائی ہو گیا آپ کا سرم ہو گیا اور سمانتہ ایوام سہیوگ تو یہ تینوں ہی اوپسن آپ کے سہی ہیں اس لئے آپ کا رائٹنسل ہو جائے گا اوپسن نمبر دی next question دیکھ لیتے ہیں next question دیا گیا ہے ادھیگم کا انتردھشٹی سیدھانت ان کس نام سے جانا جاتا ہے کافی most important question ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹنسل ہو جائے گا option نمبر سی next question پہ چلتے ہیں question دیا گیا ہے سکچن کی بال کے اندریت ویدھی ہے بیاخیان سہ پردرسن ویدھی بیاخیان ویدھی انساندھان ویدھی یا پھر اوپریوکت میں سے کوئی نہیں ہے تو سکچن کی جو بال کے اندریت ویدھی ہے ہے وہ کونسی ہے Juliet یہ پہچاننا ہے تو یہاں پر جو آپ کا رائٹنسل ہو جائے گا option number سی یہاں پر آپ کا رائٹنسل ہوگا جو انساندھان ویدھی ہے ٹھیک ہے جو انساندھان ویدھی ہے وہی کیا ہے آپ کے سکچھڑ کی بال کے اندریت ویدھی ہے انساندھان ویدھی کوئی کیا کہا جاتا ہے بال کے اندریت ویدھی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بالکندیت ویدھی کونسی ہے آپ کی انساندھان ویدھی سکھڑ کی بالکندیت ویدھی کونسی ہے تو انساندھان ویدھی تو یہاں پر سبھی question کے answer آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے بس آپ سبھی کو دھیال لگا کے سننا ہے تو انساندھان ویدھی ہوتی کیا ہے اس میں کیا کرتے ہیں تو سن لیجیے گا انساندھان ویدھی میں سمسیا کا ادھیان کی دوران ادھیان کے دوران سمسیا کو کیا کرتے ہیں حل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کیا جاتا ہے انساندھان سمسیا کے ادھیان کے دوران جو ہے لاغو کیے جانے والی تقنیکوں اور پرکریہ کو سودھ پدھتی کی روپ میں جو ہے جانا جاتا ہے تو یہ آپ کی کونسی پدھتی ہے سودھ پدھتی ہے یا پھر اسے پرائیوگی پدھتی بھی کہہ سکتے ہیں پرائیوگی کفیدھی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا رائیٹنس رو جائے گا اپسن نمبر سی سیام پدھت پر لکھتے سمیں کیا سروادھک مہتوپون ہے تو سیام پدھت پر لکھتے سمیں سروادھک مہتوپون کیا ہے رنگین چوک کا پرائیوگ کرنا سوکچ لکھاوٹ اور پنگتیوں میں اپیوکت انتر اسپشٹ اور سودھ لیکھن یا پھر دشٹر کا اچیت اپیوک یہاں پر آپ کا کیا انسر ہو جائے گا یہاں پر آپ کا رائیٹنس رو جائے گا اپسن نمبر سی سب سے سٹیک اور صحیح انسر کیا ہے یہ سبھی انسر جو ہے آپ کو گھومانے پھر آنے والے ہیں خاص کر کی کون کون سے اپسن بی اور سی یہاں پر آپ کا رائیٹنسر کیا ہو جائے گا اپسن نمبر سی اسپشٹ اور سودھ لیکھن ٹھیک ہے وہاں پر معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ بور میں رنگین چوک سے لکھ رہے ہو یا پھر نہیں یا پھر آپ کی لکھاوٹ کیسی ہے اور پنگتیوں میں وہ پیوکت انتر ہے یا نہیں اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا جتنا زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کا اسپشٹ اور سبھلے گھن ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹنس رو جائے گا option number C next question دیکھیں گے next question ہے بدھی لدھی IQ کا سمپرتے کس نے دیا سمپرتے کس نے وکشت کیا تھا William Stern نے کیا Terman نے کیا Ross نے کیا یا پھر Bine نے کیا تو یہ تو آپ سبھی کو answer پتا ہوگا کہ کس نے کیا ہے تو اس کا answer آپ سبھی کریں گے کہ کس نے کیا بدھی لبدی بدلہ IQ کا سمپرتے کس نے وکشت کیا تھا تو اس کا answer آپ سبھی کو comment box میں کرنا ہے ٹھیک ہے کافی easy question ہے آپ سبھی کو یہ سبھی چیزیں ضرور پتا ہوں گی چلیے next question پہ چلتے ہیں next question ہے سمیدھان کا کون سا سنسودھان جو ہے سکھا پرابندھن کے وکیندری قرار سے سمبندیت ہے 73-74 سنسودھان 83-72 92 یا پھر 29 تو یہاں پر آپ کا کیا right answer ہو جائے گا option number 1 ٹھیک ہے 73-74 سنسودھان جو ہے وے کس سے سمبندیت ہے سمیدھان کے کون سنسودھان سے سمبندیت ہے تو یہاں سکھا پرابندھن کے وکیندری قرار سے سمبندیت ہے ٹھیک ہے سکھا پرابندھن کے وکیندری قرار سے سمبندیت ہے تو یہاں پر آپ کا right answer ہو جائے گا option number 1 next question دیکھتے ہیں next question ہے ابھی پریرن کے مول پرابیتی سدھانت کے پرتفادت ہیں ابھی پریرن کے مول پرابیتی سدھانت کے پرتفادت کون ہیں فرائرڈ ہیں کلارک الہل ہیں میک ڈوگل ہیں یا پھر مورگن ہیں تو یہاں پر آپ کا right answer ہو جائے گا option number C کیا ہو جائے گا option number C اور option number C میں کون ہیں تو میک ڈوگل ہیں تو ابھی پریرن کے مول پرابیتی کا سدھانت کس نے پرتفادت کیا تھا تو میک ڈوگل جی نے کیا تھا تو یہاں پر آپ کا right answer ہو جائے گا option number C اور کافی most important question ہے یہ جو ہے پوچھا جاتا ہے میک ڈوگل جی کو کسی بھی date exam میں جو ہے پوچھا ہی جاتا ہے نیتی بھی کافی important ہے تو اس کے بارے میں آپ سبھی جان لیجئے تو نئی سکھا نیتی 2020 کے انصار ویوسائق ایکی کرن کس ککشا کے لیے یا پھر کس ککشا کے بعد سے کیا جانا ہے تو ویوسائق ایکی کرن کو پوچھا گیا ہے کس ککشا کے بعد کیا جانا ہے نئی سکھا نیتی 2020 کے انصار تو یہاں پر آپ کی option دیئے گیا ہے ککشا 6 کے بعد ککشا 10 کے بعد یا پھر 12 کے بعد یا پھر college کے آرمبک ورس سے تو یہاں پر آپ کا right answer ہو کا option number 1 ٹھیک ہے ککشا 6 کے بعد ٹھیک ہے تو اسے بھی یاد رکھیں گے کیونکہ یہ آپ کی نئی سکھا نیتی 2020 سمبند question ہے اور کافی سارے question جو ہیں کل کی ویڈیوز میں بھی ہم نے نئی سکھا نیتی سمبند جو ہیں کچھ پرشن دیکھے تھے تو ان سب کو بھی آپ کو کرنا بہت ضرور ہے چلی پر چلتے ہیں next question دیا گیا ہے بھارتی سکھا کے اتحاس میں سرو پر سمیتی نے اپوی ایو او او رو دھن پر ویچار کیا بھارتی سکھا کے اتحاس میں سرو پر سمیتی نے اپوی اور او رو دھن پر ویچار کیا تو option دیا گیا ہے ہار ٹوک سمیتی نے یاسپال سمیتی نے مہتا سمیتی نے یا جاکر حسین سمیتی نے تو یہاں پر آپ کا رائیٹ انسر ہو جائے option number 1 ہار ٹوک سمیتی نے کس نے کیا تھا ہار ٹوک سمیتی نے کافی لوگوں نے اس نام کو پہلی بار سنا ہوگا لیکن یہ question جو آپ کے exam میں پوچھ جاتے ہیں اس طرح سے نینے لوگوں کے نام آتے ہیں نینے questions کے روپ میں اور یہ پر سبھی کے marks کم ہوتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں next question دیا گیا ادیپن انوکریہ صدحانت کا پرتی پادن کس نے کیا آپ بتائیے پتہ نہیں کتنی بار ٹیٹ کا exam ہوا ہوگا اور کتنی بار پوچھا گیا ہے تو دیپن انوکریہ کا صدحانت پوچھ لیا گیا ہے کس نے پرتی پادن کیا تھا تو option دیکھ لیجی آپ سبھی Pavlov نے کیا تھا Thondike Skinner نے کیا تھا کو لر نے کیا تھا یہاں پر آپ کا right answer ہو جائے گا option number B ٹھیک ہے Thondike جی نے کیا تھا option number B Thondike جی نے کیا تھا تو اسے بھی یاد رکھیں گے کافی confusion والے questions رہتے ہیں دوسرے منو ویگیانک کا دوسرے میں set ہو جاتا ہے دوسرے منو ویگیانک دوسرے question میں سیٹ ہو پوچھ لے کیوں دیپن ونکریہ کا صدح کس نے پرتپادن کیا تھا سیدھے سے فرراتا کی طرح بلکل Thondike جی کا نام چاہیے مو سے ٹھیک ہے یہاں پر یہ نہیں سوچ رہے پاولو جی نے کیا میں نے پڑھ تھا تو یہ سب چیزے بات کی بات ہیں آپ کو جو بھی ہے اگ دم سٹھ روپ سے یاد رہنا چاہیے تو یہاں پر آپ آئیٹ انسر ہو گیا آپ سن نمبر بی تو اسے بھی یاد رکھیں گے کس نے کیا تھا آگے دیکھتے ہیں نیکش question ہے انتر راشتری ایک تا کیسے ستھاپیت کی جاتی ہے تو انتر راشتری گیتوں کے دوارہ انتر راشتری اسطر پر بھرمڑ آیو جت کر کے ویبھن دیسوں کے جیوان یا پن کو کہانیوں کے دوارہ سن کر اکتا کی بھاونا اتپن کرنا یا پھر پین میتروں کے دوارہ تو یہاں پر آپ کھر آئیٹ انسر ہو جائے گا option نمبر C اپسن نمبر C کبھی بھرم دیسوں کے جیوان یا پن کو کہانیوں کے دوارہ سنا کر اکتا کی بھاونا اتپن کرنا تو یہاں پر آپ کھر آئیٹن شروع جائے اپسن نمبر C اسی کے دوارہ کیا کیا جاتا ہے انتر راشتری اکتا کو ستھاپیت کیا جا سکتا کیا کر سکتے ہیں چل آپ کیا کر سکتے ہیں آپ خود ہی سوچ لیجئے آپ سن جان کے اپنی ویدو تا پردر ستھت کریں گے چھاتروں کو بھائی بھید کریں گے یا پھر کوئی پریاس نہیں کریں گے اپنے کار اور بیوہار کو سنت لید رکھیں گے ٹھیک ہے سبھی کا یہی آنا چاہیے آپ سن نمبر دی سکتے سکتے چھاتروں کو کب پر بھائی کر سکتا ہے جب آپ اس سکول میں رہے ہوں گے تب کس طرح سے آپ اپنے teacher سے پربھا بیت ہوتے تھے پرانے دنوں کو اس question کے لیے یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے تو option دیئے گئے ہیں وہ ادھیان کر پوری تیاری سے کچھا میں پڑھائیں گے یا پھر وہ چھاتروں سے دھرتا سے کام دھرتا سے کام لیں یا پھر پڑھاتے سمیں منو ویگیانک سکھا کے سدھانتوں پر چلیں یا پھر ہر بات کو کئی بار دھورا کر چھاتروں کو سمجھائیں تو آپ یہاں پر کیا کریں گے اپنے ابھی تک تو سوچ لیا ہوگا تو چلی اب اس کا answer بھی جان لیتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ کا رائی ٹین سن ہو جائے گا اپس نمبر ا ٹھیک ہے وہ ادھیان کر کے پوری تیاری سے ککچھا میں پڑھائے پرائے ایسا ایسا اوشواص کیا جاتا ہے کہ نئے سکھک نیم لکھت چھتروں میں انو پی روپ سے پرسک چھت ہوتے ہیں انو ساس میں پری رنہ میں کچھ کری آؤں کا سنگ ٹھن یا پھر مات پی سم سم بند میں تو کس میں جو ہیں یا انو پی یک ہوتے ہیں پرائے یہ مان جاتا ہے جو ایسی سوچ ہے تو یہاں پر آپ کا رائیٹ answer کیا ہو جائے گا option number a anusasana ٹھیک ہے پرائے ایسا ویسواس کیا جاتا ہے کہ نئے سکھ چک جو ہیں anusasana کے چھیتر میں جو ہیں انو پی روپ سے جو ہیں پر سکھ ہوتے ہیں تو یہاں پر right answer ہو جائے گا option number a next question question دیا گیا ہے بالکوں میں جو روچی سمبندی وی اکتک وی نتائیں پائی جاتی ہیں وہ پری رام ہوتی ہیں کس کا پری رام ہوتی ہیں آیو کا پری رام ہوتی ہیں لائنگ گ وی بی دھ کرتا کے اک ہوتی ہیں یا پھر انو بھاوک پر شت بھومی کا ہوتی انو بھاوک پری بھومی کا پری رام ہوتی ہیں تو بالکوں میں جو روچی سمبندی بی اکتک بھین تائیں پائی جاتی ہیں وہ کس کا پری رام ہوتی ہیں وہ انو بھاوک جو بھی انو نے انو بھاو کیا رہتا ہے اپنے جیون میں اسی پری روچ روچ سکھا میں گراتمک سدھار ہے تو ودیالیوں کی سنکھیا میں بھردھی کی جائے یا پھر پرتیک ودیالی ہے تو اپیوکت بھوتک سنسادھن اپلبد کرائے جائے یا پھر سبھی ودیالیوں کو راج کی ودیالی بنا دیا جائے یا پھر کچھا سکھا نیمیت روپ سے ہونے پھر آپ کا رائی تنس ہو جائے گا اپس نمبر ب پرتیک ودیالی ہے تو اپیوکت بھوتک سنسادھن اپلبد کرائے جائے سکھا کا ادیش کی اکچھر گیان دینا ہی نہیں ورن ساماج وکاس کرنا بھی ہے کیا آپ بالک کے ساماج وکاس کا دائد تو ودیالی کو دینا چاہی گے تو یہاں پر آپ کا رائیٹ انسر ہو جائے گا option پہ دیکھ لیجئے نہیں ودیالی کے پاس ویسے ہی انیک کام ہوتے ہیں کبھی کبھی ودیالی کو اس اور پریاض کرنا چاہیے اور ساماج جکتہ کا وکاس ودیالی کا دائد تو ہے یا پھر یہ ودیالی پر نیر بھر ہے تو یہاں پر آپ رائیٹ انسر ہو جائے گا option number c ٹھیک ہے ساماج جکتہ کا وکاس ودیالی کا دائد تو ہوتا ہے next question دیکھتے دیا گیا ہے ودیالی میں بالکوں کا مانسک سواست انت کرنے کے لئے تو یہاں پر option دیئے گیا انسر ساندھنوں کو اپنان چاہیے جن کی دوارہ بالکوں کا ساری سواست اچھا ہے یا پھر کسی انی بالک سے مطر نہیں چاہیے یا پھر ساح سپون کارے نہیں کرنے چاہیے یا پھر اوپر یکت سب دیت ہاں پر اپ رائٹ انسر ہو جائے option number a option number a میں کیا دیا گیا ہے ان سانسادھنوں کو اپنان چاہیے جن کے دور بالکوں کا ساری سواست اچھا ہو تو ودیالے میں بالکوں کا مانسک سواست انت کرنے کے لئے ایسے سانسادھنوں کو اپنانا چاہیے جس کے دور جو بالک ساری سواست ہے اچھا رہ سکے تو آپ کا رائٹ انسر ہو جائے option number a next question دیکھتے ہیں next question دیا گیا سکھ اور سکھ سکھ سم مندھر بھی سا وست ہے تو option دیا گیا سکھ سکھ ودیو کی اپیوگیتہ اور اپیوگیتہ کا ادھیان سیکھنے کی قریاء کا ادھیان سکھ کی سم سی اپیوگتہ سبھی پھر اپیوگتہ 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 سبھی اپیوگتہ سبھی ٹھیک ہے next question پہ چلیں next question دیا گیا ہے جیوان میں سفلتہ پرابط کرنے کے لئے آوش ہے بھاگ سالی ہونا آدھ دھن کا ہونا پری ستیتیوں سے سندر سم آدھ یا پھر ادھ ادھ کاریوں کے پریوار میں جنم لینا پر آپ رائیٹ انصر ہو جائے گا option number c پری ستیتیوں سے سندر سم آدھ جن سکھا میں ہو رہے ہاس کو روکنے کے لئے آوش ہے پالیوں کے گرہ کاریوں کے پرتی ابیواب کو کی جا گرو پر دیال میں کھیل کی سم چیت ویوست یا پھر ادھ آپ کو دوارہ نیمیت کچھا سکھ یا پھر ادھ آپ کو کی سن خی میں برد دی پھر آپ کا رائیٹ انس ہو جائے گا آپ سن نمبر سی جو سکھ میں ہاس ہو رہے جو کمی آ رہی ہے تو اسے روکنے کے لئے کیا آوش ہے ادھی کو کے دوارہ جو ہے نیمیت کچھا سکھ مطلب نیمیت کلاس لی جائے ادھی آپ کو کے دوارہ پھر آپ کا رائیٹ انس ہو جائے گا آپ سن نمبر سی نیکش پھر بھائی بہن مات پیتا اور ایک سکھ چھک ڈیس کے پرموک سروت مانے جاتے ہیں پریرڑا کے سوچ ناؤ کے ابھی بھتی کے کیرئیر ایو ویو سائے کے تو یہاں پھر آپ کا رائیٹ پریرڑا 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 پیتا اور ایک سکھ چھک ہوتا ہے پریرڑا پریرڑا سروت مانا جاتا ہے تو اسے جانیں گے ٹھیک نیکش پی چلتے ہیں آدھے آدھے دیا گیا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک سکھ واسطہ میں کبھی بھی سکھ سکھ سکتا ہے جب تک کی وہ سویم نہیں سکھ رہا ہو ایک دیپک دوسری دیپک کو پرکاس مان نہیں کر سکتا جب تک کی وہ لگ تار اپنی لاؤ میں نہ جلے تو یہ کس نے کہا تھا کافی most important قطن ہے تو اس کتھن کو پہچان نا کی ایسا کس نے کہا تھا تو کافی most important question ہے ٹھیک ہے تو اسے یاد رکھیں گے مہاتمہ گاندھی جی کے دوارہ رویندر ناث ٹیگور جی کے دوارہ یا پھر سرو پلی رادھا کشن جی کے دوارہ یا پھر بی آر میڈکل جی کے دوارہ تو یہاں پر اکھر آئیٹ این سن ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ڈاکٹر سرو پلی رادھا رادھا کشن جی کون تھے تو یہ تھے اوپرا شٹ پتی لیکن دوسرے راش پتی رہے ہیں اور یہ جو رادھا کشن جی ہیں ڈاکٹر رادھا کشن جی ایک مہان دار سن بھی تھے اور سکھ بھی تھے اور لے خ بھی تھے تو ان کے بارے میں یہ سب ویس ست بھی آپ یاد رکھیں گے نیکش پر چلتے ہیں نیکش پر جی ون کوسل کا مکھ خود دیس ہے چھمتائیں پکس کرنا چنانتیوں ایوہ مانگو کے انسار یوگیتہ کا بکاس کرنا پرتیک پرکاش پرتیک پرشن کا اتر پرابت کرنا یا اچھا بننا تو یہاں پر آپ کا رائٹ انسار ہو جائے گا اوپسن نمبر بی چنانتیوں ایوہ مانگو کے امسار یوگیتہ کو وکسید کرنا تو یہاں پر رائٹ انسار ہو جائے گا اوپسن نمبر بی جی ون کوسل کا مکھ ادیش یہ ہے کہ جو بھی چنانتی آتی ہیں ان کا سامنا کرو ان کا سامنا کرنے کی یوگی بنو تو رائٹ انسار کیا ہو جائے اوپسن نمبر بی next question دیکھتے ہیں question دیا گیا ہے کچھا میں چھاتروں کو انوساس کرنے کا سب سے پرحاوی اوپائے کیا ہے تو یہاں پر رائٹ انسار ہو جائے اوپسن نمبر بی کچھا کی بات کی جار سب سے پرحاوی طریقہ ہوگا انوساس کو بنائے رکھنے کے لئے next question دیا گیا ہے کس کا ادھیان سممندھی نسکر سہے دو اور تین ورسوں کی کمبر میں سبد بھنداروں کی سنکھیا ہے کرم سہے 262 اور 896 ہو جاتی ہے دو ورس میں 262 ہوتی ہے اور تین ورس میں 896 ہو جاتی کس کا ماننا سرمن کا ماننا ہے میک آٹھی کا ماننا ہے یا پھر جر شیل کا ماننا ہے یا پھر سمیت کا ماننا ہے تو یہاں پر آپ کا right answer جائے گا option number B میک آٹھی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا right answer جائے گا option number B میک آٹھی next question دیکھتے ہیں question دیا گیا ہے وکلا کو سکھ پر دھیان دینا آوشyak ہے کیونکہ سہان بھوتی کے پاتر ہوتے ہیں بے قسمت کے مارے ہیں یا پھر انہیں بھی سکھت کرنا آوشyak ہے یا پھر انہیں سامان جیون جینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے آگے کوئی option نہیں ہے تو یہاں پر اپ آئیٹن سرو جائے گا option number ڈ انہیں بھی جو ہے سامان نی روپ سے جینے کا ادھیکار ہے next question ہے یہاں پر پورا option دیا گیا ہے دیکھیں گے اس کو بھکلا انگو کی سکھ پر دھیان دینا عوض سک ہے کیونکہ انہیں بھی سامان جیوان جینے کے یوگ یہ بنانا ہے تو یہاں پر آئیٹ آئیٹ آئنسل ہے option number ڈ next question دیکھتے گیانک کے دوارہ سر و پتھم پنتی پرکشن کا نیرمان کیا گیا تو اسی کا تو اینسر میں نے کمنٹ باکس میں دینے کے لیے بولا ہے تو آپ سبھی کچھ ہے کمنٹ باکس میں اس کا اینسر کرنا ہے next question ہے question دیا گیا ہے نیرمان لکھت میں سے کونسا سدھانت پریڑاموں دوارہ سیکھنے سے سمبندیت ہے کریہ پرسوت انوبندھن یا پھر انتردشتی ادیگم ساستری انوبندھن یا پھر سنگیاناتمت سیکھنا ہے تو یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا option number a option number a آپ کا رائٹ ہو جائے گا کریہ پرسوت انوبندھن یہ کیا ہے یا سدھانت جو ہے پریڑاموں دوارہ سیکھنے سے سمبندیت ہے رائٹ انسر ہو جائے گا option number a کریہ پرسوت انوبندھن question دیا گیا ہے ریبین پروگریسیو میٹری سیز کا پریوگ ڈیس کے ماپن میں کیا جاتا ہے بیقتیتو کے ماپن میں آدھیگم کے ماپن میں بدھی کے ماپن میں یا پھر سریجناتمتہ کے ماپن میں تو یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا option number c بدھی کے ماپن میں ٹھیک ہے تو یہ سے بھی یاد رکھیں گے next question اور آج کی ویڈیو کا last question question دیا گیا ہے پیڑوگو جی کا ارث ہے کافی most important question ہے سبھی کو پتا ہونا چاہیے اس کا ارث کیا ہے تو پیڑوگو جی کا کیا ارث ہوگا چلیے option میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ویڈیالہ میں نردھاریس بچوں کو پڑھانے کی کلہ اور ویڈیان یا پھر بچوں کے نصفادن کو جاشنے کی ویڈی یا پھر ککچھاؤں میں سکھن کا پریاب اچھا تو یہاں پر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا option number b ٹھیک ہے بچوں کو پڑھانے کی کلہ ایوام ویڈیان ہی کیا کہلاتی ہے پیڑوگو جی کہلاتی ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو کا last question تو یہ cdp کے third class جو ہے آج complete ہو چکی ہے اور ویڈیو یاد یہ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا share کیجئے گا اور چینل کو subscribe کر لیجئے گا ملتے ہیں اس کے next part میں ٹھیک ہے